بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ذرا بات کر لیں کہ ویڈیو کس چیز کے ریلیٹڈ ہے تو ویڈیو ہے اپورک کے ریلیٹڈ ہے کہ اپورک میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سر ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا لیکن ہمیں پیمنٹ کم ملے گی کس طرح سے نکلے گی اکثر مجھے کمنٹ بھی آتے ہیں ورسائل پر میسج بھی آتے ہیں تو بھائی ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے میں نے شاید پہلے بھی پرانا ایک ویڈیو بنائی تھی کافی پرانی تو میں بھی اس میں میں ڈیٹیل تو دے دی نہیں ہے نا پیمنٹ وہ اپورک کا ذمہ داری ہے جب ہمارا کونٹریکٹ ہو گیا تو اپورک نے اس سے پیمنٹ لے لی ہے ٹھیک ہے لینے کے بعد کیا کرے گا اس نے ہولڈ کر لی ہے جب آپ کلائنٹ کو اپنا پروجیکٹ جو کمپلیٹ کر کے دیں گے اگر یہ پروجیکٹ وائز پیمنٹ ہے مائل سٹون ہے تو ٹھیک ہے یہ ون ٹائم پروجیکٹ ہے اس کی بتا رہا ہوں آرلی ریٹ کا نہیں بتا رہا ٹھیک ہے اب اس کا کیا سین ہوتا ہے آپ نے پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے ڈیلیور کر د ریلیز ہوگی جب آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ ایکسپٹ کرے گا ڈیوری کہ جی یہ میری ڈیوری میں نے ایکسپٹ کر لی ٹھیک ہے اور اگر وہ نہیں کرے گا ایکسپٹ نہیں کرتا ڈیوری تو اس کا کیا سین ہوگا تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں وہ یہ چیز ہوگی کہ اگر آپ وہ ڈیوری ایکسپٹ نہیں کرتا تو آٹومیٹک چودہ دنوں کے بعد چودہ دنوں کے بعد پیمنٹ آپ کی جو ہے ونڈرہ کے لیے وہ نکل آئے گی ٹھیک ہے نا بلکل سمپل سا کام ہوگا کہ ا اگر کلائنٹ نے ایکسپٹ نہیں کی ڈیوری تو آپ کا چودہ دن کے بعد جو ہے پیمنٹ وہ آٹومیٹک اویلیبل میں آ جائے گی کہ جی اب آپ اس پیمنٹ کو جو وڈرہ کروا سکتے ہیں آپ نکلوا سکتے ہیں ارلی ریٹ کی اگر بات کریں تو ارلی ریٹ میں کیا ہوتا ہے فرسٹ آپ نے پیمنٹ آپ کی چل رہی ہے جب ہفتہ اتوار ختم ہوگا ویک اینڈ ہوگا ان کا اتوار کو ویک اینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اتوار کو آپ کی جو پیمنٹ ہے جو آپ نے پچھلا ویک کام کیا جتنے آ اس کا کاؤنٹ کر کے یہ پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اتوار کو وہاں پہ آ جاتی ہے سیکنڈ والے ٹائم میں چار ٹائبز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ ور کے اوپر ریپورٹس آپ جب کھلیں گے میں بھی آپ کو سکرین پہ بھی دکھاتا ہوں گا کس طرح سے پیمنٹ شو ہو رہی ہوتی ہے آپ کب تو نکلوا سکتے ہیں دوسرے ٹائم میں آ جائے گی اتوار کو سنڈے کو پھر اس کے بعد سنڈے کے بعد منڈے ٹوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائ سنڈے کو کیا ہوگا وہ پیمنٹ آپ کی تھرڈ ٹائم میں چلی جائے گی ٹھیک ہے تھرڈ ٹائم میں جب پیمنٹ چلی گئی ہے اس کے بعد آپ کو پھر پانچ دیر اور ویڈ کرنا پڑے گا پھر جو اب نیکسڈ وینسڈے آئے گا اس وینسڈے کو آپ کی وہ پیمنٹ جو ہے وہ آویلبل ہوگی ویڈرہ کے لیے یہ کون کس کا طریقہ ہے یہ آرلی ریٹ کا ہے ٹھیک ہے ون ٹیم پر جوٹ کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کلائنٹ ایکسپٹ کرے گا تو اگر وہ نہیں کرے گ چولہ دن کے بعد آرٹومیٹک ایکسپٹ ہو جائے گی اور آپ کی پیمنٹ جو وہ ریلیز ہو جائے گی اور جو آرلی ریٹ کا یہ ہر سنڈے کو آپ کی دوسرے ٹائم میں اس کے بعد جمعہ کو یا فرائیڈے کو وہ آپ کی آ جائے گی تھرڈ ٹائم میں اور وینسڈے کو آپ کی وہ پیمنٹ اویلبل میں ہو جائے گی ویڈرہ کروانے کے لیے یہ میں تھوڑا سا آپ کو ڈیمو دکھا دیتا ہوں اس کے اوپر اپور کے سکرین کے اوپر کہ پیمنٹ کہاں کہاں سے کس طرح سے کیا س سکرین پہ لے جاتا ہوں اور پھر بھی بھول جاتا ہوں یار اگر چینل پہ نہیں تو یار چینل سبسکرائب کر دو اور بیل نیفکیشن کو آل پہ کلک کر دو تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو وہ آپ تک پہنچتی رہے اور فائدہ ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے چینل پہ چلتے ہیں اور ہم آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ کی پیمنٹ سٹیپ بائی سٹیپ جو آپ تک پہنچتی ہے آویلبل ہوتی ہے جی یہ دیکھیں ہم سکرین پہ آگے ہیں اور یہاں میں آپ کو جو ریپورٹس آل آپشن ہے یہاں آپ ریپورٹس پہ آئیں گے اس کو آپ کلک کر دیں گے اووریو پہ دبا دیں یا اس کو جسٹ کلک کر دیں یہ اووریو پہ ہی آ جاتا ہے اب یہاں پہ چار ٹیپز ہیں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ چار ٹیپز ہوتے ہیں ورک ان پراغرس ان ریویو پینڈنگ اور اویلبل یہ تو آرلی ریٹ کا آرلی ریٹ کا کیا سین ہوتا ہے آپ کا کلائنٹ کے ساتھ آرلی ریٹ پہ آپ کی بات ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ کا کانٹریکٹ ہو گیا اب جو ویک آپ کام کر رہے ہو یہاں آرز شو جائیں گے جیسے یہ میرا شو رہا ایک گھنٹہ بیس منٹ ٹھیک ہے ریٹ کیا تھا پانٹ ڈالر تو چھے اشاریہ سٹارٹ روپی جو بنتے ہیں سکس پانٹ سکس سیمن جو ڈالرز ہیں یہ میرے یہاں پہ ورک ان پراغرس میں آ گیا یہاں کھڑے رہیں گے ویک انڈ ہونے تک یعنی کہ اتوار کے انڈ ہونے تک جب سنڈے ہو جائے گا تو سنڈے یعنی کہ ہماری تو صبح ہوگی نا یہاں پ تو ان کے حساب سے کیا ہوگا ٹائم اس وقت ہمارا سنڈے صبح اور ان کا سنڈے ختم ہوگا تو یہ جو پیمنٹ ہے ورک ان پراغرس والی یہ شفٹ ہو جائے گی ان ریویو کے اندر ٹھیک ہے جب یہ شفٹ ہونی ہے ان ریویو کے اندر یہاں شفٹ ہو جائے گی اتوار کو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جمعہ تک ویٹ کرنے میں یہ پینڈنگ میں آئے گی ٹھیک ہے ان ریویو سے پینڈنگ میں جاتے جاتے اس کو پانچ دن لگیں گے اور جمعہ کو یہ پینڈنگ میں آ جائے گی جب پینڈنگ میں آئے گی پینڈنگ کے بعد ونسڈے کو یعنی کہ بودھوار کو بودھ کو پھر یعنی کہ آپ نے پانچ دن ویٹ کیا اور یہ بودھ کو جو یہ پیمنٹ ہے پینڈنگ والی یہ آپ کے اویلیبل میں یہاں شو ہو جائے گی اور جب اویلیبل میں آئے گی اس وقت آپ اس کو جو ہے ویڈرہ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اس کا طریقہ کار ہے اگر آپ کا کوئی پرجیکٹ چل رہا ہے جو ون ٹائم پرجیکٹ ہوتا ہے یا مائل سٹون والا ہوتا تو وہ کلائنٹ جب ایکسپٹ کرتا ہے آپ کی ڈیلیوری تب آپ کی وہ پیمنٹ ریلیز ہوتی ہے اگر وہ ایکسپٹ نہیں کرتا تو اس کا سین یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو شفٹ ہو جاتی ہے چودہ دن پر یعنی کہ اگر آپ کا کلائنٹ انرسپونسیب ہوگا اس نے نہیں بلکل بھی یعنی کہ مائل سٹون تو اس نے دے دی کیونکہ انہوں نے تو پیمنٹ ادھر سے لے لی ہے نا ٹھیک ہے تو وہ آپ کی پیمنٹ چودہ دن کے بعد آٹومیٹک اویلیبل میں جو ہے یہاں شو ہو جائے گی کہ یہ آپ کی پی پیمنٹ ریلیز کر دیتا ہے چودہ دن کے بعد چودہ دن سے پہلے نہیں کرے گا چودہ دن کے بعد کرے گا آپ کو پیمنٹ ریلیز ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس کی تو سمجھ آگی ہوگی کہ پیمنٹ کب نکل سکتی ہے وین یو گیٹ پیڈ یہ اس کے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کب اپ ورک سے پیمنٹ جو ہے ویڈرہ کروا سکتے ہیں کتنے دن لگیں گے اس کو کتنا ٹائم لگے گا آپ کی پیمنٹ اویلبل ہونے میں یعنی کہ آپ ویڈرہ اس کو کروا سکیں ٹھیک ہے جی امید ہے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی کچھ نو کچھ انفرمیٹیو رہی ہوگی تو چینل پہ آتے رہا کیجئے یار انفرمیٹیوز ہی بناتے ہیں تو دیکھتے رہا کیجئے اور اب پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ